کیا آپ اپنے ریشنشپ میں بیلڈ کر سکتے ہیں اپنی سیلز کی سکرپٹ میں لوگوں کو کنونس کرتے وقت کسی چیز کی لیمٹیشن کا ان کو آبھاو کرائیں تاکہ وہ آپ کے بعد جلدی مان جائیں اور میرا دوسرا پوائنٹ ہے trust based on commonality, similarity and liking commonality, similarity ایک پوائنٹ ہے اور liking دوسرا پوائنٹ ہے یہ دونوں وشوسنیتہ کو بڑھاتے ہیں commonality, similarity مطلب آپ میں اور سامنے والے میں کیا کوئی common ground create کر سکتے ہو آپ similarity create کر سکتے ہو جس سے وشوسنیتہ بڑھ جائے کیا آپ کچھ ایسا کر سکتے ہو جس سے اس کی آپ کے پتی کچھ liking بڑھ جائے یہ دو باتیں commonality, similarity and liking لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو نہ نہیں بول پاتے نیان رکھئے گا ان دونوں کا پرپس کیا ہے وشوسنیتہ کو بڑھانا ہے trust جیدھر زیادہ ہے جیدھر بھی وشواس زیادہ ہے وہاں decision جلدی لیا جاتا ہے leadership funnel میں اس کے اوپر ایک پورا chapter رکھا ہے کیسے آپ لوگ کو convince کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک پورا framework پہ دیا ہے میں آپ سے دیکھیں major بات کیا ہے یہ trust develop کرنے کا framework چاہیے آپ کو دیان دیجئے جو لوگ میرے ویڈیوز بہت سمیہ سے دیکھ رہے ہیں جو کافی سمیہ سے مجھ کو جانتے ہیں مجھ کو پسند کرتے ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو سڑک پہ کوئی چلتے ہوئے iPhone X وہ آپ کو آکے دکھاتا ہے سڑک پہ روک دیتا ہے رکو 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 بھائی ساتھ یہ میرے پاس نیا phone ہے ابھی میں نے ایک ہفتہ پہلے لیا بڑی تکلیف میں ہوں میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں bill بھی ہے charger بھی ہے book بھی ہے سب کچھ ہے ڈبا بھی ہے please لے لو please لے لو check کر لو check کر کے لے لو میں تو ایک لاکھ کا خریدا تھا آپ کو میں چالیس ہزار میں دے رہا ہوں ایک ہفتہ پہ تو کیا آپ خرید ہوگے دیان دیجئے جس کو آپ نہیں جانتے جس پہ آپ کی وشوشنیتہ نہیں ہے آپ جس کو وشواس نہیں کرتے جس کے بیچ میں کوئی common ground آج تک create نہیں کر پائے اس کے ساتھ decision لینا مشکل ہے بہت کم chances ہیں بھلے ہی وہ deal سستی مل رہی ہو لیکن سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی سے آپ نہیں لیں گے دیکھئے trust جو ہوتا ہے جتنا زیادہ trust اتنی کم tension جتنا کم trust اتنی زیادہ tension نہ تو آپ relation میں کسی کو convince کر پائیں گے نہ influence کر پائیں گے تیسرا پوائنٹ ہے reciprocation gift and compliments یہ بڑے کمال کی چیز ہے دیکھئے لوگوں کو بڑا quantum of gift نہیں چاہیے more frequent gift چاہیے لوگوں کو بڑے quantum of compliments نہیں چاہیے frequent compliments چاہیے دیکھئے وہ آدمی کیا جو اپنی wife کو نہ خوش رکھ سکے دیکھئے دھیان دیجئے wife کو خوش کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے gift کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ بڑے پیار سے بول دینا جانے من یہ جو ڈال بنائی ہے یہ تاج مانسنگ سے کم نہیں ہے کیا ڈال بناتی ہو ایک بار ایسا بول دیجئے دیکھئے چہرہ بدل جائے گا ان کا یہ جو مسکرہات کی چھوٹی اور اگر ڈال خراب بن گئی تو خندق کھانے کی ضرورت نہیں ڈال میں نمک نہیں ہے فیکی کی ڈال آئے تو بھی خندق مت آپ کیا بولیے جانے من آؤ ڈال ایک اٹھے کھاتے ہیں دیکھئے گا یہ جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے compliments ہوتے ہیں وہ ایک اٹھے کھائیں کہ سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے frequent compliments frequent gifts اگر آپ دے سکیں اس سے relationship گاڑا اور اور گہرا ہوتا ہے یاد رکھیے آدمی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو compliment receive کرنا اور gift لینا ہر ایک کو پسند ہے چاہے وہ بھلے gift چھوٹا سا کیوں نہ ہو دیکھو میرے کو photo کچھانے کا کوئی شوق نہیں ہے میرے کو gift لینے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ میرے seminar میں آتے ہیں کبھی کوئی کچھ لے آتا ہے کبھی کوئی اپنے ساتھ photo کھیچھ کے share کر دیتا ہے کبھی دکھاتا ہے کبھی کوئی چھوٹا سا pen بھی gift کرتا ہے تو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے کبھی باری ہمارے leadership funnel میں ہی participants آتے ہیں ایک وہ بڑی bakery چلاتے ہیں اپنے زمان سنا ہوگا ڈین برو میسٹر براؤن تو وہ میسٹر براؤن والے جو گپتا جیے جب آتے ہیں تو بڑا سندر سا cake لے کے آتے ہیں اب کوئی ایسا مجھے کوئی cake کھانے کا شوق نہیں لیکن وہ cake لے کے آتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کچھوڑا سا کب کو gift دیتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے اتنا پیارا کہ میں آج ان کے بارے میں یہاں پہ بات بھی کر رہا ہوں میرے کئی client ہمارے وہ client ہے دھنوانتری ڈاکٹر پاٹل جب جاتے ہیں تو پیارا سا گلدستہ پیارا سا fool کوئی پیارا سا gift یہ اس کی financial value اتنی لے کہ اس کی emotional value بہت بڑی ہوتی ہے آدمی جیون بھر آپ کو یاد رکھتا ہے